بریج مہین شریف آسطاف کمیٹی آپ نے بنا دی حال فلال میں آپ سرکار میں شامل ہوئے تو کیا یہ مان لیا جائے کہ مہاراشترا میں اوپی ایس بحال کرنے والے آپ سرکار کے طور پر ریجسٹر ہونے والے ہیں گریمہ جی دیکھئے کہ سب سے پہلے تو میں اس بات کو سپس کر دوں کہ یہ جو کمیٹی بنائی ہے کمیٹی اسی بات کیلئے بنائی گئی ہے کہ ہم اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھئے کہ جب ہم ایک راج کی بات کرتے تو راج کا مطلب ہے ویل فیر اسٹیٹک کلیانکاری راج جب کلیانکاری راج کی بات چلتی ہے تو اس پر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ راج کو چلانے والے جو لوگ ہیں کیا ان کے حطوں کی وارے میں بھی سرکار سوچ رہی ہے یا نہیں سوچ رہی اس کا بہت بڑا ادھارہ نے کوویٹ دور میں جب سارے لوگ اپنے گھروں میں تھے اس سمجھ سڑک کیوں پر تھا کون نشت روپ سے راج کے کرمچاری تھے اور انہوں نے اس دیش کو اس سمجھ سرکشت رکھا تو اگر ان کے وارے میں کوئی راج سوچتا ہے تو اس پر کوئی غلط نہیں ہے اب جہاں تک بار بار مانٹنگ سے غالے والیہ صاحب کی بات آ رہی ہے مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اپنی جو پینشن ہے اس کو لینا بند کیا ہے کہ نہیں یا لیتے ہیں کہ نہیں ان کو دیش کو بتانا چاہیے کہ سلاح دینا تو بہت آسان ہے لیکن ایک پریوار کو چلانے کے لیے اگر کوئی بیوستہ راج کرتا ہے تو نشت روپ سے یہ بات بھی سچ ہے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے آردھک شروط کیا کہہ رہے جو ہمارا ایکنومیکل منیجمنٹ ہے راج کا وہ بہتر ہے یا نہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ دیش میں اس سمجھ ساڑھے تیرہ کروڑ لوگ گریبی ریخہ سے نکل کے باہر آئے ہیں اور یہ ایک نیا میڈل کلاس بنا ہے جس کے ہاتھ پہ پیسہ اگر آئے گا تو وہ ارث کا پہیہ گھومے گا اور ارث کا پہیہ گھومنا بہت جروری ہے کیونکہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ پہنچنا چاہیے ہم کو اپنے شروطوں کو بہتر طریقے سے ارگنائز کرنا ہوگا یہ سارے راجوں کی جمعہ داری ہے میں ستا ہوں اس کے لیے کہنے تو سرکار بہتر طریقے سے بات بھی کر رہی ہے اگر روی آئی کے گورنر صاحب نے اس بات کی طرف انگیت کیا ہے تو انہوں نے اشارہ یہی کیا ہے کہ آپ اپنی بیوستہ کو ٹھیک کریے اس کا یہ تات پر نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے راج دیوالے ہو جائیں گے کانگریس نے آپ پر بھی دباؤ بنا دیا ہیماچل میں لاغو کر دیا چھتیز گھڑ میں راجستان میں لاغو کر دیا کرناٹک میں لاغو کر دیا تو آپ پر ایک گھوشت دباؤ آ گیا دیکھئے ہم لوگ راج دیتی کر رہے ہیں اور یہ بات سچ ہے کہ اگر اس پرکار کی کوئی بات ہوتی ہے تو نشرت روپ سے اس کا ملیانکن کر کے ہی ایرر نیتی بنائی جائے گی اور اگر آج ہمارے ناغرے کی اس بات کی مانگ کرتے ہیں کہ اوپی ایس ہونا چاہیے تو اس پر اگر ہم لوگ سکارات پر رخ اپنا رکھنا چاہتے ہیں اس میں گلت کیا ہے انڈیا کے ساتھی کے روپ میں میں بلکل اس بات کے اس پرس روپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مانوی سمویدناوں کے پرتی مانوید جرورتوں کے پرتی راستوادی کانگریس پارٹی بھی اور پورے انڈیا کے گھٹک سمویدن شیل ہے اگر اس پر ہم کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو اس کو دباو کی روپ پر دیکھنا گلت ہے اس کو نشرت روپ سے آپ کو اس دھنگ سے دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ مانوی سمویدناوں کو اور مانوید جرورتوں کو پراتفکتہ دیتے ہیں اور اس کے لیے سرکاروں کو کام کرنا چاہیے سرکار بنتی کس لیے سرکار اس لیے بنتی ہے مہاراشتر میں آم آدمی کی سمویدناوں کا دھیان رکھ رہے ہیں مہاراشتر میں آم آدمی کی سمویدناوں کا بھرپور دھیان رکھ رہے ہیں لیکن کنڈر سرکار دھیان نہیں رکھنا چاہتی ویشواز پاٹک بیٹی ہوئے میرے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ویچار نہیں ہے لیکن راجی